مووی کی شروعات میں ہم مائیکل اور اکیکو نام کے ایک کپل کو دیکھتے ہیں جنہوں نے حالی میں ٹوکیو میں شادی کی ہے حالانکہ مائیکل پیشے سے ایک رائٹر ہے جو کی کماکورا نام کے ایک عجیب سے ٹاؤن میں رہتا ہے اب میں اس ٹاؤن کو عجیب کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو جلد ہی جاننے کو مل جائے گا اب کیونکہ ان کی شادی ہو چکی ہے تو مائیکل اکیکو کو اپنے ساتھ کماکورا لے آیا ہے جہاں کی سندرت اور نظارے دیکھنے لائک ہیں دوستو یہ ٹاؤن اکیکو کو کافی پسند آ جاتا ہے پھر مائیکل اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے جہاں جلد ہی اکیکو کو احساس ہو جاتا ہے کہ مائیکل زیادہ مر رہی ہے اسے ایک نوبل لکھنے کے لئے کافی سمع لگتا ہے پھر بھی اکیکو مائیکل کے ساتھ کافی خوش ہوتی ہے مائیکل سے بہت زیادہ پیار جو کرتی اسی لیے ایک دن جب مائیکل اکیکو کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو اکیکو کچھ عجیب سے چھوٹے کریچرز کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے تب مائیکل کہتا ہے کہ اہرے کماکورا میں ایسی سپریٹس یعنی کی آتمائیں اور بھوت وغیرہ بھرے پڑے ہیں جیسے جیسے رات ہوتی ہے یہ سپریٹس شہر میں گھومنا شروع کر دیتی ہیں لیکن یہاں پر یام بات ہے تم ڈرو مت اب مائیکل تو کہہ رہا ہے کہ ڈرو مت جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں مائیکل نے مجھے منع کیوں کیا جانے سے لیکن چب وہ اس کو دیکھتی ہے تو وہاں مائیکل نے مانو نئی دنیا بسا رکھی ہو اس جگہ پر مائیکل نے کافی ساری ٹوائے ٹرینز رکھی ہوتی ہیں یعنی کی یہ اس کی ہو بھی ہے الگ لگ ٹوائے ٹرینز کو اکھٹا کرنا اس کو بہت زیادہ پسند ہے تب ہی یہاں پر اکیکو کو اچانک سے ایک ادھوری بک کے سٹرپٹ ملتی ہے جسے کسی کوٹاکو نے لکھا ہے ساتھی یہاں پر اکیکو کے سامنے ایک بزرک محلہ بھی آ جاتی ہے جس کا نام کین ہوتا ہے دراصل کین پچھلے تین جنریشن سے مائیکل کے گھر کے صاف سوائی اور باقی کام کرتی بھی آ رہی ہے اکیکو کو کافی آشرت ہوتا ہے کیونکہ ملنب آنٹی اتنے ٹائم سے کام کر رہی ہے لیکن اس کی جو صحتیں بڑی ٹھیک ٹھاک دیکھ رہی ہے زوران مائیکل گھر واپس آ جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آپ غریب ہو فالتو کی چیزوں میں پیسہ کھڑچ کرتے ہو اب اس کی اس بات سے مائیکل سمجھ جاتا ہے کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اکیکو اس اسٹور روم میں گئی پر اس سمیں وہ کچھ نہیں بولتا کس دیر کے بعد اکیکو مائیکل کو وہی بک کی ادھوری سکرپٹ دکھاتی ہے جس میں کسی بیونڈ نام کی جگہ پر جانے اور وہاں سے واپس آنے کے بارے میں لکھا ہوا ہے اب اس بک کو دیکھ کر مائیکل تھوڑا چنتیت ہو جاتا ہے اس کے اداس ہونے کی پیچھے کی وجہ دوستو ہمیں آگے بتا چلے گی اس کے بعد مائیکل اور اکیکو ساتھ میں ایسے ہی ٹہلنے نکل جاتے ہیں اسی وقت اکیکو ایک نائٹ مارکٹ کو دیکھتی ہے اسے گھوشت اور الگ لگ سپرٹس نے لگایا ہوا تھا اکیکو کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سبی نے کاؤسٹیومز پہنے ہوئے ہیں اس لئے وہ خوشی خوشی مائیکل کو اس مارکٹ میں لے کر چلے جاتی ہے جہاں پر مائیکل کی مراقعات یوکو نام کے ایک بزرگ سے ہوتی ہے پھر اسے ملنے کے بعد مائیکل اور اکیکو مارکٹ دیکھنے لگ جاتے ہیں یہاں پر ایک سکرپٹ اکیکو کو ایک مشروم کافی سستے میں بیز دیتا ہے اب ان مشرومز کو لینے کے بعد اکیکو جب باہر جانے لگ جاتی ہے تو وہ مائیکل سے یوکو کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسی لگی ہو مائیکل کہتا ہے کہ وہ تو پچھلے سال ہی مر چکی ہے یہ تو ان کی آتما ہے اب اکیکو کو مائیکل کی یہ بات مزاک لگتی ہے اور وہ ہنسنے لگ جاتی ہے پھر تب ہی وہاں پر یوکو خود آ کر کہہ دیتی ہے یہ سج کہہ رہا ہے میں مر چکی ہوں وہ بتاتی ہے کہ میرے پتی ابھی بیڈ پر بیمار پڑے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ رہنے کے لئے میں نے اپنے مرنے کے بعد بیرو آف ڈیتھ میں ایک اپلیکیشن دیا اور کچھ لائف انرڈجی مجھے ملی ہیں اور اسی وجہ سے میں یہاں اپنے پتی کے ساتھ رہ پاتی ہوں ہاں دوستوں کماکورا ٹاؤن میں یہ عجوبہ ہو سکتا ہے کہ مرے وے اور زندہ لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اب یہ ساری باتیں اکیکو کو چوکا دیتی ہے جو کہ اب تک یہ سب کچھ مزاک سمجھ رہے تھی اس سے اب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ٹاؤن سچ میں سب سے الگ ہے اگلے دن اکیکو جو مشروم نائٹ مارکٹ سے لائی تھی اس سے وہ ایک ڈش بناتی ہے جس سے پہلے تو وہ خود ٹیسٹ کرتی ہے پھر مائیکل کو کھانے کے لئے دیتی ہے اور اسے کھانے کے بعد مائیکل اچانک سے گر پڑتا ہے اس کے موز سے اس کی آتما نکل رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر اکیکو پھر ڈڑ جاتی ہے تب ہی وہاں پر آنٹ کے ان آتی ہے جو بتاتی ہے یہ مشروم زہریلے ہوتے ہیں پھر آگے وہ مائیکل کے آتما کو جادو سے مار کر اس کے شرر کے اندر ڈال دیتی ہے اب کیونکہ مشروم سے بنی ڈش کو اکیکو نے بھی کھا لیا تھا تو اس کی بھی آتما نکلنے لگ جاتی ہے لیکن وہ کین کے کہنے پر اپنا موہ بند کر لیتی ہے جس سے اس کی آتما باہر نہیں آ پاتی کچھ دیر کے بعد مائیکل سے ملنے کے لئے لوکل پولیس ٹیشن سے ایک ڈڈیکٹیو آتا ہے اصل میں ایک محلہ کو سر پر وار کر کے مارا گیا ہے اور کیونکہ مائیکل لیکھا کھونے کے ساتھ ایک ڈڈیکٹیو بھی ہے اور یہ بات ہمیں بھی اور اکیکو کو بھی پہلی بار پتا چلتی ہے فلحال جو محلہ مر گئی تھی اس کی آتما کو بلا کر پوچھا جاتا ہے کہ تم نے مرنے سے پہلے کس کو دیکھا اس پر وہ بتاتی ہے کہ اس دوران میرے سر کے پیچھے سے وار کیا گیا تھا لیکن میں دیکھ نہیں پائی اس کیس میں مائیکل کا پہلا شک اس محلہ کے پتی پر جاتا ہے جسے اس کی بیوی کی موت کے بعد اس کی ساری دولت ملنے والی تھی اسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پتی نے خون کیا ہو یہاں مائیکل تھوڑی بہت اور ساری باتیں وغیرہ جوڑنے کے بعد یہ پتہ لگا ہی لیتا ہے کہ اس خون کو اس محلہ کے پتی نہیں کیا ہے اب اس کیس کو حل کرنے کے بعد مائیکل کا کافی نام ہو جاتا ہے اکیکو نوٹیس کرتی ہے کہ شادی شدہ لوگوں کو لے کر مائیکل کے مند میں کافی نیگٹی باتیں بھری ہوتی ہیں جس کا قارن پوچھنے پر وہ اپنے پیرنٹس کا نام لیتا ہے حالانکہ اس کے آگے وہ اکیکو کو کچھ نہیں بتاتا کہ کیوں وہ ایسا کہہ رہا ہے پر جب اکیکو اس سے پوچھتی ہے تو وہ اس کو ڈانٹ لگاتا ہے اور خود باہر آ جاتا ہے ایک باہر میں ڈرنگ کرنے کے بعد لڑتے وقت مائیکل کو راستے میں یوکو اور اس کا پتی ملتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جو یوکو کا پتی بیمار تھا وہ مر چکا ہے سو دونوں پتی پتنی خوشی خوشی بیونڈ نام کے جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں دوستو بیونڈ کو سورگ یا آفٹر لائف کی دنیا مان سکتے ہم ان دونوں کو یہاں سے ایجنٹ آف ڈیت جسے ڈیتھ ماسٹر بھی کہا جاتا ہے وہ لے کر جا رہی ہوتی ہے اب ڈیتھ ماسٹر کو ایسے تو کوئی دیکھ نہیں پاتا لیکن حالی میں مائیکل مڑتے مڑتے وجہ ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے یوکو اپنے پتی کے ساتھ ایک خاص ٹرین کے ذریعے بیونڈ جانے والی ہے اب اس بارے میں جانتے ہی مائیکل اکیو کو لے کر آتا ہے اور اسے وہ ٹرین اور یوکو کو جاتے ہوئے دکھاتا ہے پھر مائیکل بتاتا ہے کہ میرے پتا ایک پروفیسر تھے جب وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے تو ماں کسی اور آدمی سے ملنے کے لئے جاتی تھی وہ میری طرح ایک رائٹر ہے اور اس کا نام کوٹاکو ہے وہی کوٹاکو دوستوں جس کی آدھی لکھی بھی بکسٹو روم میں ملی تھی اب وہ آگے بتاتا ہے کہ شاید میں اسی کوٹاکو کا بیٹا ہوں کیونکہ یہ میں نے بچپن میں انہیں بات کرتے ہوئے سنا تھا اب مائیکل کی سچائی کو جان کر اکی کو اس سے کہتی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی اب کس دن کے بعد مائیکل دیکھتا ہے کہ اس کے گھر اور آس پاس کافی نقصان ہو رہا ہے کبھی کھانا چل جاتا ہے تو کبھی کوئی چیز گر کر ٹوٹ جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کس بدقسمتی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں پھر آنٹ کے انہوں سے بتاتیے کہ ہمارے گھر میں کوئی ہے مائیکل دیکھتا ہے تو گھر کے چھت پر گارڈ آف میزری یعنی کی بدقسمتی کے دیوتا ہوتے ہیں دراصل انہوں نے مائیکل کو دیکھا اور اسے امیر مان کر اس کے ساتھ اس گھر میں چلے آئے اور انہیں کی وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے اب مائیکل تو بینہ ڈرے انہیں نکل جانے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن اکی کو انہیں مہمان کے طور پر رکھنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا بھی کھلاتی ہے اسی بیچ مائیکل کو پتا چلتا ہے کہ جون کا پبلیشر تھا مسٹر ہونڈا اس کی موت ہو چکی ہے اس کے پیچھے اس کے پریوار میں ایک بیٹی اور بیوی ہے ہونڈا کی موت کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی جب اس کی سکرپٹ کو ڈیتھ ماسٹر لے جا رہی تھی تب اسے مائیکل دیکھ لیتا ہے اب ہونڈا اپنی پتنی اور بیٹی کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا جاتا تھا تو مائیکل اسے وہی کوسٹ اپلیکیشن کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ یکو نے اس کو بتایا تھا تو ڈیتھ ماسٹر سے ہونڈا اسی اپلیکیشن کے بات کرتا ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ پچھلے کچھ سمیے سے کئی لوگ اس کے لئے اپلائی کر چکے ہیں تو زیادہ لائف انیرڈجی نہیں بچھی وہ یہ سپریٹس دینے کے لئے تو یہ نیام بنایا گیا ہے کہ یا تو اس انسان کے پریوار کے کسی آدمی یا پھر کسی خاص کی تھوڑی لائف انیرڈجی لے کر اسے دی جائے گی اب ہونڈا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی یا بیٹی کی زندگی کچھ پل کے لئے وہ لے لے اس لئے وہ اداس ہو جاتا ہے راستہ ایک اور تھا لیکن اس میں سپریٹس کی پرسنلیٹی کو بدل کر الگ روپ دیا جاتا ہے تب ہی وہ اس جگہ پر رہ سکتی ہے تو مسٹر ہونڈا اس چیز کے لئے راضی ہو جاتا ہے دوسری طرف گارڈ آف میزری اکیکو سے کہتے ہیں کہ میرے جانے کا سمیہ ہو چکا ہے پھر وہ جاتے ہوئے اکیکو کو ایک پرانا سا باول دے کر جاتے ہیں جو کیا اکیکو کو کافی پسند بھی آ جاتا ہے ادھر ہونڈا کو نیا اور ایک عجیب سا روپ دیا جاتا ہے جس روپ میں وہ اپنے پریوار کے سامنے نہیں جا سکتا تھا اس لئے وہ مائیکل کو لے کر جاتا ہے ہونڈا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کو کم پیسو کی وجہ سے کافی کچھ سہنا پڑ رہا ہے تو ہونڈا مائیکل کی مدد سے اس کو پیسے بھیجتا ہے اس کی بیوی کو ایک لفاپا ملتا ہے جس میں پیسے ہوتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے ہونڈا نے میرے برے وقت میں مدد کی اسی احسان کو اتارنے کے لئے میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں ان پیسوں کو پا کر ہونڈا کی بیوی بہت خوش ہو جاتی ہے مگر ہونڈا کی خوشی زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہتی کیونکہ اب ہونڈا کی پتنی کام پر جانے لگی ہے اور ساتھی ساتھ وہ اپنے کوورکر کے ساتھ زیادہ رہتی ہے یہاں تک کہ وہ کوور کر اس کے گھر بھی آتا ہے ہونڈا کو یہ بات بلکل اچھی نہیں لگتی کہ اس کی پتنی اسے اس طرح بھول کر آگے بھڑ چکی ہے اور جب بھی اسے غصہ آتا ہے تو اس کا روپ دوستوں اور بھی بھیانک ہو جاتا ہے ایک رات اکی کو کو فون آتا ہے کہ مائیکل کو دو دن کے اندر ایک بک لکھنی ہے اور وہ مائیکل سے ترند بات کرنا چاہتے ہیں اب مائیکل تو گھر پر ہوتا نہیں تو اس بارے میں بتانے کے لئے اکی کو بھاگ کر مائیکل کے پاس جاتی ہے جس دوران ایک لال ہاتھ اس کے پیر کو اچانک سے کھینچتا ہے اور اکی کو گر پڑتی ہے اب مائیکل کو یہ بتانا تو ضروری تھا تو وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی کہ مجھے کس نے کھینچا مائیکل بھی بک لکھنے کے بارے میں جانتے ہی بھاگتے ہوئے گھر پر آ جاتا ہے ادھر اکی کو جب خود کو چھوٹی ہے تو اس کو بڑا عجیب لگتا ہے وہ بھاگ کر اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر وہ گری تھی اور ایسا لگ رہا تھا مانو کی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو پر اکی کو یہاں پر کچھ نہیں ملتا یہاں پر ہم ایک بری سپریٹ کو ہنستے ہوئے بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ وہی سپریٹ ہے جس نے اکی کو کچھ زہریلے مشروم بیچے تھے دوستوں اب اکی کو مائیکل سے کچھ بتانا چاہ رہی ہوتی ہے پر وہ بتا نہیں پاتی دوسری اور ہنڈا ایک میلے میں اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لے گیا ہوتا ہے تو اسے وہاں پر اکی کو دیکھتی ہے جس بارے میں جب وہ اگلے دن مائیکل سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ غلطو اکی کو میرے ساتھ ہی تھی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اب ہنڈا کو اس آدمی پر غصہ آتا ہے جو اس کی بی بی کو ڈیٹ کر رہا ہے تو رات میں ہنڈا اس کو پکڑ کر اس کو ڈرانے لگ جاتا ہے لیکن وادمی کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا پتی مر گیا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے لیکن وادمی کہتا ہے کہ میں تو اس سے پیار کرتا ہوں تم کیا کر لوگے تو میری جان بھی لے لوگی نا کوئی بات نہیں اب یہاں اپنی بی بی کے لئے اس کا پیار دیکھ کر ہنڈا یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی جگہ لینے والا یہ آ گیا ہے ساتھ ہی اس کی بی بی اور بچی کے لیے یہ ضروری بھی تھا کہ کوئی ان کا خیال رکھے کیونکہ ہنڈا تو مٹ چکا ہے بس پھر گیا تھا وہ بھی سچ کو سویکار کر لیتا ہے اسی غم میں ہنڈا مائیکل کے ساتھ ڈرنگ کر نکلے جاتا ہے جہاں پر مائیکل کو ایک لیڈی سے یہ پتا چلتا ہے کہ تمہارے ساتھ لگاتار کوئی بھوت یا آتما رہ رہیے یہی وجہ ہے کہ تم آج کل تھکے تھکے رہتے ہو یہ لیڈی مائیکل کو ایک سٹیکر دیتی ہے جسے اگر دروازے پر لگا دیا تو کوئی بھی آتما گھر کے اندر نہیں آسکتی اب اس سٹیکر کو مائیکل گھر جا کر اپنے دروازے پر لگا دیتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس سٹیکر کو لگانے کی وجہ سے خود اکی کو ہی اندر نہیں آ پا رہی ہے اب یہ دیکھ کر مائیکل کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اکی کو پوچھنے پر بتاتی ہے کہ جب ایک بار رات میں میں تمہیں بلانے جا رہی تھی تو کسی نے میرا پیر پکڑا اور میں سیڑھیوں سے گر کر شاید مر گئی پھر جب مجھے احساس ہوا تو میں اپنی بارڈی کو ڈھونڈے واپس آئی لیکن میری بارڈی وہاں پر تھی نہیں اور تب سے میں تمہارے ساتھ آتما کے روپ میں رہ رہی ہوں اسی دوران دوستوں ڈیتھ ماسٹر آ جاتی ہے جو کی اکی کو کو بیونڈ تک لینے آئی ہے حالانکہ اکی کو کی جان ایک بری سپڑ کی وجہ سے گئی تھی تو اگر اسے اپنا شریر مل جاتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے مگر اس کی بارڈی کہاں گئی ہے کسی کو پتا نہیں ہوتا اور اگر اکی کو یہاں رہی تو مائیکل کی لائف انرڈجی اسے ملتی رہے گی پر اس سے ہوگا یہ کہ مائیکل کی لائف ختم ہوتی جائے گی دھیرے دھیرے اب مائیکل کا برا تو اکی کو نہیں چاہتی اسی لئے جب وہ سو جاتا ہے تو وہ ڈیتھ ماسٹر کے ساتھ بیونڈ کے لینے نکل پڑتی ہے لیکن جیسے ہی مائیکل کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اکی کو کو روک نہیں جاتا ہے وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اس کو جانا ہوگا تو پھر کیا تھا بیونڈ کی طرف جانے والی گارڈی پر وہ ڈیتھ ماسٹر کے ساتھ سوار ہو کر چلی جاتی ہے اب جو کوٹاکو کی کتاب تھی اس میں کوٹاکو نے بیونڈ جانے کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا تھا پر جیسے کہ ہم جانتے ہیں وہ بک آدھی تھی پھر بھی اس بک کی گارڈن سے مائیکل بیونڈ جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے لیکن اس کے پہلے اسے اکی کو کی بارڈی کہاں ہے یہ پتا لگانا ہوگا جو کی اسے ایک گھر میں دیکھ جاتی ہے کیونکہ کسی اور لیڈی کے سپلٹ اکی کو کی بارڈی کا استعمال کر کے اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہی تھی اب اسے دیکھتے ہیں مائیکل اپنے ڈیٹیکٹیو دوست کے ساتھ اس فیملی سے ملنے جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ اس فیملی کی جو لیڈی تھی اس کی موت ہو چکی تھی اس کی آتما اس سمیں اس جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر اکی کو گری تھی تب ہی اسے کسی نے وہاں پر بلایا اور اس نے اکی کو کی بارڈی کو اپنا بنا لیا اس چیز کے لئے ویسے وہ لیڈی معافی مانگتی اور کہتی ہے اگر آپ اکی کو کی آتما کو لے آؤ تو میں اس بارڈی کو چھونڈ نگلے تیار ہوں بس پھر گیا تھا کٹاکو کی اس کتاب کے حساب سے آنٹ کین اس کی مدد کرتی ہے اور دوستوں آپ کو بتا دوں آنٹ کین بھی ایک سپٹ ہے جو مائیکل کے پریوار سے کمیٹمنٹ کے طور پر اس کے ساتھ ہے بھی تک تو انہیں بیونڈ وغیرہ کے بارے میں اچھے سے پتا ہوتا ہے وہ مائیکل کو ایک ایڈرس دیتی ہے اور کہتی ہے وہاں پہنچتے ہی اس جگہ ضرور جانا باقی وہ مائیکل کو اپنا ایک ہنٹر دیتی ہے جس کی مدد سے وہ سپٹس کا سامنا آرام سے کر سکتا ہے کین مائیکل کی باڈی کی رکشہ کرنے کا ذمہ لے لیتی ہے اور مائیکل کی آتما ایک دوا کی مدد سے اس کے شریعت سے نکل کر سیدھا بیونڈ جانے والی گاڑی پر پہنچ جاتی ہے جہاں ڈیتھ ماسٹر اسے پہچان جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ مائیکل کا ساتھ دیتی ہے اپنی جوب کا رزق لے کر بیونڈ کی دنیا سچ میں دوستوں بلکل الگ ہوتی ہے سب سے پہلے مائیکل اس ایڈرس پر جاتا ہے جو کی اسے کیر نے دیا تھا اس گھر میں کوئی اور نہیں بلکہ مائیکل کے پتا ہیں دوستوں یہاں یہ بھی ریویل ہوتا ہے کہ جس کوٹاکو سے مائیکل کی ماں ملنے آیا کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مائیکل کے پتا ہی تھے دراصل مائیکل کے گرانڈ فادر نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک ریٹر بنے اس لئے ان کے بیٹے نے یعنی مائیکل کے پتا نے اپنی فیک پرسنلٹی بنائی اور کھالی وقت میں کوٹاکو بن کر لکھنے لگے اور کوٹاکو کی زندگی جینے لگے اور ان کی نئی موچھوں کی وجہ سے مائیکل انہیں پہچان بھی نہیں پاتا تھا لیکن مائیکل کے پتا یہ چیز اپنے بیٹے کو نہیں بتا پائے اور اس کے لئے اب وہ مائیکل سے معافی مانگتے ہیں ساتھ ہی یہ جان کر بڑے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ان کی طرح ان کا بیٹا بھی بیورن میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہے وہ مائیکل سے بتاتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر اپنی میجینیشن پاور کا استعمال کرنا بڑے اچھے سے آنا چاہیے تب ہی تم اپنی وائف کو ڈھونڈ پاؤ گے مجھے تو یہاں پر اچھا لگا اس لئے میں تمہاری ماں کے ساتھ یہیں پر رک گیا اور یہی وجہ ہے کہ میری کتاب ابھی بھی ادوری تھی ان کی یہ ٹپس لینے کے بعد مائیکل اکی کو سے جا کر مل جاتا ہے جو کی بڑے سے محل میں جیسے قید ہو اس کے بارے میں ڈیتھ ماسٹر مائیکل سے بتاتی ہے اصل میں کچھ بری آتماوں نے اکی کو قید کر کر رکھا ہوتا ہے وہ اسی لئے تاں کی ان کا باس اکی کو اسے شادی کر پائے یہ جو باس ہے نا اسے اکی کو پسند آ جاتی ہے لیکن وہ شادی بینا اکی کو کے اگریمنٹ کے سائن نہیں کر سکتا نہ ہی اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے جب مائیکل اکی کو اسے ملتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے پر ان دونوں کو یہ سب بری آتمایں دیکھ لیتی ہے جن کے ساتھ ان کا باس بھی ہوتا ہے ان سبھی آتماوں سے مائیکل آنٹ کے ان کے دیئے وے ہنٹر سے لڑتا ہے پھر وہ اپنی امیجینیشن یعنی کلپنا شکتی کی مدد سے اکی کو کو لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر جو وہ باس تھا بہت زیادہ طاقتور تھا وہ مائیکل کا راستہ روکر اس کو مارنے لگ جاتا ہے یہاں پر اس کی ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر اکی کو شادی کے اگریمنٹ پر سائن کر دیتی ہے تو وہ مائیکل کو چھوڑ دے گا بیچاری اکی کو کیا ہی کرتی وہ مائیکل کو بچانے کے لیسا کرنے کو راضی ہو جاتی ہے پر تب ہی وہاں پر ہم اسی بال کو دیکھتے ہیں جو کی گارڈ آف مزری نے اکی کو کو دیا تھا اس پرانے کٹورے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بری آتماوں کے اس باس کو ہرا دیتا ہے اس کے بال کے سامنے باس کی شکتی بیکار ہو جاتی ہے پھر اس بال کی شکتی کو دیکھ کر اسے ہار ماننے ہی پڑتی ہے اور اس طرح وہ بال اکی کو اور مائیکل کو لے کر اوپر اڑ جاتا ہے یعنی کی بیونڈ کی دنیا سے باہر کماکورا کی دنیا کی طرف ان لوگوں کو لے جا رہا ہوتا ہے اس طرح سے مائیکل موت کے بعد بھی اکی کو کو واپس لے کر آ جاتا ہے اور پھر دونوں ان انسانوں کے دنیا میں آرام سے خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں دوستو تھوڑا نئے کونسپٹ کی مووی تو دھی نہیں ہے نا دوستو ملتے ہنگلی ویڈیو میں اگر اچھی لگ گئی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب دھیان رکھے گا اپنا انڈ فائنالی تھانکس ور واشنگ